موسیقی اسلام علیکم ویرز اپنی آج کی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ مسالدار چامپے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت جلدی چامپے تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چامپے لی ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک پاؤ دہی لی ہے اور ہاف ٹی سپور اجوین کا لیا ہے سب سے پہلے اجوین کو دہی میں مکس کر دیتے ہیں اور ایک ایک چامپ لے کر اس کو دہی اور اجوین میں ہم نے ڈیپ کرنا ہے میں نے مٹن کی چامپے لی ہیں آپ چاہیں تو اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ساری چامپے ہم وہ دہی میں اچھے سے ڈیپ کر دیں گے اور ان کو تقریباً آدھے گھنٹے تک میری نیشن کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ زیادہ دیر رکھنا چاہیں تو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے ضرور فریج میں اس کو رکھنا ہے یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہیں اور بہت جل تیار ہو جاتی ہیں تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے میں نے ایک پین میں تقریباً آدھا پیالی گھی گرم کر لیا ہے اب میں نے جو چامپے میری نیٹ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو میں نے بلکل ہلکی آگ پہ پکانا ہے اگر آپ پریشر میں بنا رہے ہیں تو پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکل ہلکی آگ پہ پکائیں یہ ویسے بھی گل جاتا ہے اگر آپ پتیلی میں بنانے ہیں تو آدھا کا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون لہسنہ درک کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون میں نے کڑھائی گوش کا مسالہ لیا ہے آپ بھی چاہیں تو کسی اچھی سی برینڈ کا کڑھائی گوش مسالہ لے سکتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس سارے آمیزے کو اچھی درہ مکس کر دیں اور بلکل ہلکی آگ پہ اسے تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگیں گے گھلے میں تو رکھ دیتے ہیں اس دوران میں گوش کو چیک کر دوں گی اگر یہ گل چکا ہوگا تو ٹھیک ورنہ اس میں آدھا کا پانی مزید ایڈ کر دوں گی جی تو ویورس چامپیں گل چکی ہیں میں نے آدھے گھنٹے بعد اس کو چیک کیا تھا تھوڑی سی کسر محسوس ہوئی تھی تو میں نے آدھا کا پانی مزید اس میں ایڈ کر کے گلنے رکھ دیا تھا اب یہ بلکل تیار ہیں اب انہیں بھون لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے گریوی والا بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بلکل خوشک بھی کر سکتے ہیں بس گوش گھلاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گوش ہڈی سے الگ نہ ہو آپ چاہیں تو اسے تیار کر کے کوئلے کا دم بھی لگا سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا تو اب اس کو بلکل خوشک کر لیتے ہیں کیونکہ میں خوشک ہی بناوں گی بنائی کے بعد بس یہ بلکل ریڈی ہے سرپ کرنے کے لیے تو اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جی تو ویورس چامپیں بلکل تیار ہو چکی ہیں بہت مزیدار بنی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا نیو آنے والے ویورس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ